اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگ لائی ہوں مرٹن پلاو کی ریسپی جس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یخنی تیار کر لینی ہے اور اس کے انگریڈینٹس میں نے یہاں پر منشن کر دیا ہے ویڈیو میں آپ کو ساتھ ساتھ کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بھی دیتی رہوں گی جو کہ آپ کے لئے ہیلپ فل رہیں گے یخنی بناتے ہوئے میں نے دس کلاس پانی ڈالا تھا اگر آپ کو لگے گی کم ہے تو آپ مزید ڈال سکتے ہیں مگر سب تب جب آپ کا گوشت ابھی کچھا ہو یخنی آپ لوگوں نے ہمیشہ زیادہ بنانی ہے اگر آپ زیادہ بناتے تو آپ لوگ اس کو فریز کر سکتے ہیں لیکن کم بن دیا تو پھر یہ پلاو کا ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے گوشت کو لگ کر لینے اور یخنی کو لگ کر لینے اور گوشت کو پیاس کے اندر تب تک فائے کرنے جب تک اس کا کلر نہیں چینج ہوتا تھا پھر آپ لوگ اس کے اندر اندر کلسن ڈال لیں اور اس کے اندر پھر یخنی آپ ہاف کپ ڈالیں گے تاکہ اس کی جو ہے وہ سمیل لیں پھر جو آپ کی باقی بچیوی یخنی ہے وہ ڈالیں اور اس کو گوشت کو پکائیں اس کے بعد آپ لوگ اس کے اندر جو ہے وہ نمک ایڈ کر دیں میں نے پہلے یخنی کے اندر 2.5 ٹی سپون ایڈ کی ہے اور اب اس کے اندر 3 ٹی سپون آپ لوگ اپنی مرزی سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ باقی مثالیں ایڈ کریں اور پانچ کلاس چاول جو کہ سوا کلو کی ایکول ہوتے ہیں وہ ڈال کے آپ لوگ پکائیں آپ لوگ اس کو نمک کو چھک بھی سکتے ہیں مجھے کم لگا تھا تو میں نے پھر مزید 1.5 ٹی سپون ڈال دیا یعنی کہ ٹوٹل 4.5 ٹی سپون ہوگا اس کے اندر اب آپ لوگوں نے ان چاولوں کے پانی کو اچھے سے خوشک کرنا ہے اگر پانی اچھے سے خوشک نہیں ہوگا تو چاول بیٹھ جائیں گے اب یہ دیکھیں پلاو کے اندر ہمارا پانی خوشک ہو جگا ہے اب ہم اس کو دم کے لئے رکھ دیں گے پندہ سے 20 منٹ کے لئے دم دیں گے پہلے ہم رکھیں گے توا اس کے اوپر ہم پتیلی رکھ کے خوشک رومان لگ دیں گے خوشک رومان لگنے سے یہ ہوگا کہ چاول کھلے کھلے بنیں گے اگر آپ لوگ اس سے پہلے لگتا ہے کہ چاول پکی نہیں ہے تو آپ لوگ اس میں یکنی مزید ڈال سکتے ہیں دم کے بعد یہ دیکھیں چاول کتنے کھلے کھلے بنے ہیں اگر آپ لوگ کو ریسپی پسند آئی ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں مزید ریسپی دوں وائس آور کے ساتھ تو آپ لوگ کومنٹ کریں اور مجھے فالو کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کرنا مت بھولئے گا تینکیو اللہ حافظ